موسیقی ناظرین السلام علیکم صفحہ آن لائن کے خاص پروگرام تفہیم شریعت میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا مذبان منور سلطان تفہیم شریعت کے پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں شریعت کے مختلف احکام پہ آج ہم بات کریں گے قربانی کے موضوع پہ قربانی کیا ہے قربانی کیوں ہے اس کے مقاسد کیا ہیں اور آج کے دور میں قربانی کا پیغام کیا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں گفتگو کے لیے مشہور عالم دین مشہور خطیب اور مقرر مولانا جہانگیر عالم قاسمی صاحب صدر انجمن فلاہدارین لکھنو مولانا ہم آپ کے ذریعے سے سمجھنا چاہیں گے کہ قربانی کیا ہے مسلمان قربانی کیوں کرتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے تو سب سے پہلے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ قربانی کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنْ لِيَذْكُرُ سُمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ بِمْ مَحِيمَتِ الْعَنْعَامِ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدْ فَلَهُ أَسْلِمُ وَبَشِّرِ الْمُخْوِطِينَ صدق اللہ رب العالمين ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی آپ نے ہمارے محترم حضرت مولانا منور سلطان ندی صاحب کا سوال سنا آپ نے قربانی کی حقیقت کیا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے سور حجم بیان فرمائے کہ ہم نے ہر امت کے لئے قربانی کا چلن جاری کیا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے قربانی کے جتنے بھی فلسفے ہیں وہ سب کے سب آخری شکل میں اور حتمی شکل میں مکمل کر دیے گئے ہیں قربانی اللہ کو بہتی محبوب پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک لہذا اللہ تعالی نے قربانی کے کام کو قربانی کے حکام کو پچھلی تمام شریعتوں میں اور امتوں میں اس کو جاری رکھا اور آخری شکل میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر بھی اس چیز کو لازم اور واجب کر دیا اس کا منشاء یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو اللہ کے خلاف وحدت کے خلاف توحید کے خلاف جتنے دروازیں ہیں ان دروازوں کو بند کر دیا جائے اور ایک اللہ کی توحید کارننگ کا بجا دیا جائے عموماً دنیا کے بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں جو اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر بلیدان کرتے ہیں جانوروں کی قربانیاں دیتے ہیں تو جن جن راستوں سے توحید پر ذر پہ سکتی تھی اللہ نے ان تمام راستوں کو بند کر دیا مثلاً تیرت ہی آتھرہ کی شکل تھی کہ لوگ اپنے بھگوانوں کو خوشکننے کے لئے اسفار کرتے تھے وہاں جا کے ان کی بندگی اور ان کی پوجہ پاٹ کرتے تھے اللہ نے اس کو بند کر دیا کی نہیں اگر تم کو درشن کرنے جانا ہے زیارت کرنے جانا ہے تو میرے پرانے گھر تواف کرو میرے یہاں آؤں کئی اور جانے کی ضرورت نہیں اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین جگہوں کو خاص کر دیا کہ مکہ مدینہ اور بیت المقدس عبادتاً ارادتاً حقیقتاً آدمی کو جانے کی اجازت ہے چوتھی کوئی جگہ اسی نہیں تو توحید کے راستے میں جو خل پوڑاتا اس کو بند کر دیا گیا اسی طرح قربانی کے تعلق سے لوگ اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر بھی بلیدان کرتے تھے اللہ نے اس کو منع کر دیا کہ نہیں قربانی کرنی ہے تو صرف اصیف اللہ کے نام پر قربانی کی جائے قربانی کی بڑی لمبی تاریخ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام عمر کے اس آخری منزل سے گزار رہے تھے جہاں انسان لا ولد ہو جاتا ہے اور ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں بیوی کے عمر بھی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اس عمر میں عورتیں سن آیاز کو پہنچ جاتی ہیں اور لا ولد ہو جاتی ہیں اور امید کے کوئی قرن بھی نہیں جاگتی لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو بشارت سنائی اور اسماعیل نام کا بیٹا اللہ نے عطا کیا جب وہ چلنے لگے بڑھنے لگے اللہ نے بذریہ خواب رویہ صادقہ کی ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھلایا کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں ایک روز دو روز تین روز مختلف لیالیوں میں مختلف راتوں میں حضرت ابراہیم نے یہ خواب دیکھا آخر اپنے بیٹے سے پوچھا کہ یا ابنی انی آراف المنام بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں زبا کر رہا ہوں فنظر مازہ طرح بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے بیٹا پیغمبر زادہ تھا نزاکتوں کو سمجھتا تھا حالات کو جانتا تھا اور مسلسل اپنے باپ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے وجہ سے وہ اللہ کی معرفت سے بھی کافی حت تک معنوس ہو چکا تھا اس نے بغیر چونچرا کہا ابو جان پوچھ کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے جو اشارے مل رہے ہیں جو حکم ہو رہا ہے کر گزرئیے ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر شاکر پائیں گے میں اس پر کوئی وابیلہ نہیں کروں گا جب باپ بیٹے دونوں راضی ہو گئے قرآن کہہ رہا ہے جب باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی قبل گرا دیا اور چھوڑی پھیری تو اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا جبریل کو بھیجا کہ جاؤ ان کے گرے کی سیفٹی کرو جبریل علیہ السلام نے آ کر پیتل کا ایک ٹکڑا ڈال دیا حضرت ابراہیم نے تو اپنے طور پر زبا کر ہی دیا تھا لیکن اللہ کو زبا کرانا مقصود نہیں تھا بلکہ ان کا ٹیسٹ لینا مقصود تھا امتحان کرنا مقصود تھا کہ یہ مجھے زیادہ چاہتے ہیں یا اپنے بیٹے کو زیادہ چاہتے ہیں لہذا اس امتحان میں اس ابتلاع میں اس آزمائش میں اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم کو پورا کامیاب پایا اور فوراً علام فرمایا یا ابراہیم قصدق تر رؤیہ ابراہیم بس کرو تم نے خواب سچا کر دکھلایا ہے اب اس کی ضرورت نہیں اور اللہ تعالی نے وعدہ کر لیا کہ ہم آنے والی نسلوں میں تمہاری اس طریقے کو تمہاری اس قربانی کو تمہاری اس جذبے کو جاری کر دیں گے سلام انعرہ ابراہیم میرے ابراہیم پر سلامتی ہو جس نے اپنی تمام خواہشات کو جذبات کو اور اپنی محبتوں کو اولاد کی محبت کو سب کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے انہوں نے اس کا مظاہرہ بھی کر دیا تو قربانی اسلام میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے صاحب اکرام نظمان اللہ علیہ و جمعین نے پوچھا کہ محاذ العظاہی یا رسول اللہ میرے آقا یہ قربانی ہے کیا بظاہر عام دنوں میں جیس طرح ہم لوگ گوشت کھاتے ہیں قربانی میں بھی جبا کر کے ہم لوگ گوشت کھا جاتے ہیں لیکن اس کا ہمیں دنیاوی اخربی وینفٹ کیا ملے گا فائدہ کیا ملے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سنت ابی کے ابراہیم علیہ السلام یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہر ہر بال کے عوض میں تم کو نیکیہ ملیں گے جس جانور کی تم قربانی دو گے اس جانور کے باس جانور کے جس پر جتنے بھی بال ہیں ہر ہر بال کے عوض میں اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیہ آتا فرمائے گا پھر صاحبہ نے پوچھا کہ فسوف یا رسول اللہ میرے آقا اون کے بارے میں کیا فرمان ہے تو آپ نے فرمایا بکل اشارت من الصوفی حسنا ان کے ایک ایک ریشے کے عوض میں اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیہ آتا فرمائے گا تو قربانی اللہ کے نزدیک محبوب پسندیدہ عمل ہے اور اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ وَضْلَفْنَا عَلِيْسَمَّ الْآخَرِينَ ہم آنے والی نسلوں میں اس سنت کو جاری کر دیں گے قیامت تک اس سنت چلتی رہے گی اور لوگ اس کو پر عمل کرتے رہیں گے اور اپنی جذبہ ایمانی کا ثبوت پیش کریں گے جذبہ ایسار قربانی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے تاکہ یہ قربانی ایک ایسی صفت ہے کہ عابد اور معبود کے درمیان ایک مضبوط رشتہ اور مضبوط تعلق کو قائم کر دیتی ہے اور آدمی اپنی خواہشات کو اپنی جذبات کو اپنی نفسیات کو ان تمام کو اللہ کی رضا کے لئے قربان کرنے پر ہمیشہ تیار رہتا ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا مظاہرہ فرمایا تھا ساتھ ساتھ اسلام میں قربانی کے تعلق سے ایک پیغام ملتا ہے کہ قربانی وہ لوگ کریں جن کو اللہ تعالی نے صاحب نصاب بنایا ہے جناب رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے تعلق سے بڑی سخت ہدایت فرمائی فرما کہ جو شخص قربانی کرنے پر قادر ہو یعنی صاحب نصاب ہو اس کے پاس پیسے ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے تو فلا یقربن نمسلنا وہ ہماری عدگاہ کے قریب نہ آئے کیونکہ عید کی نماز پہننے میں کچھ لگتا نہیں نہ حلدی رگے نہ پھٹکی رنگ چوکا کچھ کرنا نہیں لیکن قربانی کرنے میں آدمی کو پیسے دینے پڑتے ہیں اسے آدمی قربانی کرنے سے بھاگتا ہے تو رسول نے فرمایا کہ مَن مَلَقَ زَادَ مَنْ وَجَدَ سَاتًا جس آدمی کے پاس گنجائشو قربانی کرنے کی فَلَمْ يُضَحْحِي اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو فلا یقربن نمسلنا وہ ہماری عدگاہ کے قریب نہ اتنی سخت وانگ فرمائی لہذا قربانی کا پیغام رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو یہ دیا گیا کہ اللہ کی رضا جو ہی کے لیے اور اپنے آخرت کے درجات کی بلندی کے لیے آدمی خوب خوب دل کھول کے قربانی کیا کرے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قربانی کی دنوں میں یہ جو تین دن ہیں دس گیارہ بارہ ان تین دنوں میں فرائض نمازوں کو چھوڑ کر پنج وقتہ نمازوں کو چھوڑ کر اللہ کے نزدیک کوئی عمل اتنا محبوب پر سندیدہ نہیں ہے جتنی کی قربانی فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَيَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ بِقُرُونِهَا وَاشَعَارِهَا وَازَلَافِهَا کہ قربانی کرنے والا انسان اس نے جن دنیا میں جس جانور کی قربانی کی ہے انہی کی کھروں کے ساتھ انہی کی سینگوں کے ساتھ انہی بالوں کے ساتھ جمع ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ اس کے جانور کو قربانی کے جانور کو پلسرات پر سواری بنا دے گا اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَيَقَامِنَتِ قربانی کا تعلق یہ ہے کہ جب جانور زباہ کر دیا جاتا ہے اور اس کا خون زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ رب العالمین اس سے پہلے ہی اس کی قربانی کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے لیے انعام کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو رسول نے فرما کہ فطیبو بیہا نفسا مسلمانوں تم اپنے دل کی خوشی کے لیے یا خوش دلی کے ساتھ تم قربانی کرو کہ تم اللہ کو ایک تحفہ پیش کر رہے ہو بس تحفے کے وضع میں اللہ رب العالمین تمہیں جنت کی سرمدی نعمتی عطا فرمائے گا اور جانور کے ایک اقبال کے عوض میں تم کو اتنی نیکی عطا فرمائے گا کہ اگر آم دنوں میں تم ایک ہزار جانور بھی اللہ کے نام پر قربان کر دو تو تم کو یہ نیکیاں نہیں ملیں گی قربانی کے موقع پر اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسلمان پوری دنیا میں قربانی کرتے ہیں اور اس طرح لاکھوں جانور تین دنوں میں زبہ ہو جاتے ہیں تو گویا جہاں پیسے سرف کرتے ہیں وہیں جانور بھی ہمارے معاشرے سے ختم ہو رہے ہیں کہ کیوں نہ مسلمان قربانی نہ کریں بلکہ علامتی طور پر کیک کو کٹ لیں کچھ اور کر لیں اور اس پیسے کو کہیں اور سرف کریں اس وارے میں آپ کیا کہتے ہیں بہت اچھا سوال کیا ہمارے محترم مولانا منور سلطان صاحب نے موجود دور میں جو حملہ کیا ہے جو ڈاکہ ڈالا ہے وہ یہ یہ کہ مسلمان دنیا کے پاگل ہو گئے تین دنوں کے اندر اس قدر پاگل پن کرتے ہیں کہ نجانے کرونوں جانور کارڈ ڈالتے ہیں خون بہا دیتے ہیں گوش کھا کے ختم کر دیتے ہیں اگر انہی پیسوں کو قربانی نہ کر کے انہی پیسوں کے ذریعے سے جمع کر کے کوئی فیکٹری ڈال دیں کوئی ٹینڈی ڈال دیں کوئی کاخانہ ڈال دیں تو ہزاروں مسلمان روزی روٹی سے لگ جائیں گے اور ان کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی یہ ایک ان لوگ کا طریقہ ہے کہ جو اللہ کی ربوبیت اور حاکمیت اور اسلام کی نزاکتوں کو لطافتوں کو نہیں سمجھتے لیکن اسلام کا جو منشور ہے رمضان کے دنوں میں سارے لوگ سارے مرد و خواتین روزے رکھتے ہیں اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوتا لیکن قربانی کے زمانے وگر سارے مسلمان قربانی کرتے ہیں مسلمان روزگار سے لگ جاتے مگر مسلمانوں کا تعلق عابد اور معبود کا تعلق ہے مسلمان اللہ کی بنگگی کرنے والے ہیں ہم ہر لمحہ ہر مسلمان ہر وقت یہی چاہے گا کہ اس کا پرودگار جن جن عداؤں سے جن جن عبادتوں سے جن جن طریقوں سے خوش ہو سکتا ہے ہمیں وہ عبادات کر کہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنی چاہیے اپنے رب کو خوش کرنا چاہیے جب قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے ہر عمت میں قرآن کے فلسفے کو جاری رکھا تھا اور ہے اور رہے گا قیامت تک تو پھر یہ خیال کرنا کہ مسلمان دیوانگی اور پاگلپن اور ہماقت اور بےوقفی کا مظاہرہ کرتے ہیں یہ ان کو اپنے عقل پر ماتم کرنا چاہیے مسلمان مرد و خواتین جو آقل ہیں بالغ ہیں مکلف ہیں صاحب استطاعت ہیں جن کو اللہ نے قربانی کرنے کی صلاحیت دی ہے ان کے نزدیک ان تین دنوں میں سب سے مقدس کام پنج وقت نمازوں کو چھوڑ کر احراق دم یعنی اللہ کے نام پر خون کا بہانہ ہے گھر میں اگر دس نہیں سو لوگ بھی ہیں اور سب کے سب آقل ہیں بالغ ہیں مکلف ہیں صاحب استطاعت ہیں تو اللہ اس کے رسول کا فرمان یہی ہے کہ اس سب کے سب اللہ کے نام پر قربانی کریں خون بہائیں اور اللہ کی رضا کو لوٹیں اللہ کی رضا حاصل کریں لہذا قربانی کا فلسفہ یہی ہے یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیس لوگ ہیں ایک کی طرف سے قربانی ہو جائے صرف گوش کھانے کے لئے نہیں گوش کھاؤ نہ کھاؤ اللہ نے فرمایا کہ ہمیں تمہارے گوش کی ضرورت نہیں لینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولیکن ینال تقویٰ منکم ہمیں نہ تو تمہارا گوش چاہیے نہ خون چاہیے نہ بال چاہیے نہ کھال چاہیے نہ اس کا کوئی کل پرزا چاہیے سب تم کھاؤ ہم تو صرف تمہاری دل کی پرہزگاری یا دل کے تقویٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون میری رضا کے لئے اپنے پیسے خرچ کرتا ہے میرے نام پر خون بہاتا ہے آج اگر اس کے اندری صلاحیت نہیں ہے تو کر اللہ کے نام پر اگر جان دینے کی باری آگی تو وہ اس سے کترائے گا لہذا اس کا اسلامی مزاج قائم رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ اس طریقے سے اللہ کو خوش کرنے کے لئے یہ خون بہاتا رہے اگر ضرور پڑتی ہے تو وہ اپنی جان کی بھی قربانی دے سکتا ہے حالات کے تناظر میں لہذا ہر وہ مسلمان مرد ہو یا خاتون اگر واقل ہے بالغ ہے مکلف ہے صاحب شریعت ہے اور صاحب حیثیت ہے تو اس کو قربانی کرنی چاہیے وانا رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس سخت تنبی فرمائی ہے کہ قربانی کرنی کی سکت نہیں ہے اور پھر بھی نہ رکھے وہ میری ادگاہ کے قریب نہ یہ سخت وارنگ ہے لہذا قربانی ہر مسلمان کو کرنی چاہیے اس سلسلے کا آخری سوال یہ ہے کہ قربانی شریعت کا حکم ہے اور جو طاقیامت جاری رہے گا آج کے دور میں اس قربانی کے عمل سے مسلمانوں کو کیا پیغام ملتا ہے کیا سبق ملتا ہے کیا ہمیں سیکھنا چاہیے اس عمل کے ذریعے سے بہت اچھا سوال ہے کہ قربانی کا پیغام کیا ہے قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے بہت بڑا سبق ہے امت مسلمہ کے لئے کہ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے مسلمانوں کو اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے اللہ میں اقبال نے تو کہا تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرازی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ اللہ نے جو قوانین ان پر نازل کیے ہیں جو فرض کیے ہیں ما آتاکم رسول فخضو رسول جو تمہیں دے رہے ہیں کرنے کے لئے وہ کرو وما نہاکم آنہو فنتہو جن کاموں سے رسول نے منع کیا ان کاموں سے رک جاؤ تو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کرنے کا پیغام دیا ہے اور اس پیغام کے ذریعے سے ہمیں اللہ رب العالمین سے قرب حاصل ہوتا ہے اس کے ذریعے سے انسان رب العالمین کی باردہ ہمیں مقرب ہو جاتا ہے قربانی دے کر کے اللہ تعالیٰ اسے خوش ہوتا ہے لہذا اس کے ذریعے سے جو پیغام ملتا ہو یہی کے بندے کے اندر جذبہ فیداکاری جذبہ جانساری سپردگی اپنے جذبات اپنی خواہشات اور شب و روز کے جترے مسائل ہیں ان سب کو اللہ رب العالمین کے لئے وقف کر دے اپنی جوانی کو اللہ کے لئے اپنے بڑھاپے کو اللہ کے لئے اپنے مال کو اپنی اولادوں کو ایک ایک چیز کو اللہ کے لئے مسامن کرتا ہے اپنے وقت کا استعمال کرتا ہے پانچ وقت نماز عدا کرتا ہے کہ میں رب خوش ہو جائے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روز رکھ کے وہ خوش ہوتا ہے حج کا زمانہ آتا ہے تو حج کر کے وہ اللہ کی خوشی حاصل کرتا ہے اگر حج کو نہیں جا سکتا تو ایک ضروری چیز لازمی چیز قربانی ہے ہر مسلمان اپنے گھروں میں قربانی کر کے خون بھا کر اللہ کے نام پر توحیق کا ڈنگا بھی بجاتا ہے پوری دنیا کو پیغام دیتا ہے کہ پوری کائنات کا مالک اکلوتا خدا ہے کوئی اس کا ساجی ساتھی نہیں قربانی بھی اگر ہے اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالْمِينَ میری نمازیں میری قربانیاں میرا جینہ میرا مرنہ سب رب العالمین کے لئے وقف ہے لہذا مسلمان قربانی پیش کر کے اطاعت فرم بابداری کا مظہرہ کرتا ہے تاکہ رب العالمین خوش ہو جائے اور ہمیں اپنے فضل و کرم کا امیدوار بنا دے ہماری دونیا و داخر دونوں کو سوار دے قربانی کا یہی پیغام ہے شکریہ جزا کر اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے صفہ آن لائن کا خاص پروگرام تفہیم شریعت اور آج ہمارے ساتھ گفتوں کے لئے موجود تھے انتہائی اہم مہمان مولانا جہانگیر عالم قاسمی صاحب صدر انجمن فلاہ دارہ لکنو بہت بہت شکریہ جزا کر اللہ بہت شکریہ